نمسکار سلام آدھا آپ کا ایک پار پھر سے بہت بہت سواغت ہے استقبال ہے آسمہ شائری کا آقاش اسلام کی اس چھوٹی سی محفل میں تو آج پرانی پیڑھی بنام بچوں کی بات اور ان کے طریقے اور ہمارے طریقے کی بات گلا ہماری پیڑھی کو آج کی پیڑھی سے زیادہ ہی ہے کیونکہ ہم لوگ جیئے ڈسپپل میں با باپ سے ڈر ڈر کے ان کی عزت کر کے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جو نسل ہے آج کی جنریشن وہ اس کے کہیں نزلیک نہیں ہے ہمارے لیے ڈیڈی جی پاپا جی پتا جی باو جی ہوا کرتا تھا اب باپ زور ہوا کرتا تھا ان کے لیے پاپا یار اور پاپا یار ہی آج کے کلام کا ٹائٹل شکشک انوان ہے پیش کرتا ہوں دو اور فرمائیت کا ہم اس طور میں جانے کب اور کیسے گرفتار ہو گئے ہم اس طور میں جانے کب اور کیسے گرفتار ہو گئے جہاں بھر میں رکھا رسوخ دنیا بھر میں ہماری انفلائنس ہے ریپوٹیشن دنیا بھر میں رکھا رسوخ گھر میں اپنے ہی خوار ہو گئے بے عزت ہو گئے جن سے تھی امید کی کہیں گے عزت سے ہمیں اببہ حضور جن سے تھی امید کی عزت سے کہیں گے ہمیں اببہ حضور ان کے لئے ہم پاپا پاپا یار اور پھر کوئی آر ہو گئے ہے گھرانہ وہی پر زمانہ جدہ ہے گھر وہی ہے خاندان وہی ہے ہے گھرانہ وہی پر زمانہ جدہ ہے ہمیں علم ہے کچھ ہم سے بھی ہوا ہے کوئی غلطی ہماری بھی ہے ہے گھرانہ وہی پر زمانہ جدہ ہے ہمیں علم ہے کچھ ہم سے بھی ہوا ہے ہمارے بزرگتوں تھے سختی کے قائل سختی کی عقل اس کے فین تھے سختی ہمارے بزرگ تو تھے سختی کے قائل ہم محبت کے پیروی کار ہو گئے بزرگ کر دیا کرتے تھے ہمیں خوف زدہ اور ہم تو کھیلنے لائے کردار ہو گئے تک ایس پلے ویڈ اس ہشر یہی کی بچوں کی نگاہ میں ہم پاپا پاپا یار اور پھر او یار ہو گئے ہن چاہیں ایک سی پر طریقہ جدہ ہے ہن چاہیں ایک سی پر طریقہ جدہ ہے ہم کہنے کے منصوبوں سے رہتے تھے ہامل ہم کہنے کے منصوبوں سے رہتے تھے ہامل اب مانگوں کی بوچھار کے شکار ہو گئے کہنا تھا بڑوں کے مزاج پہ منحصر کہنا تھا بڑوں کے مزاج پہ منحصر اور اب سننے کو ہم ہر دم تیار ہو گئے ہشر یہی کی بچوں کی نگاہ میں ہم پاپا پاپا یار اور پھر او یار ہو گئے آنا جانا وہی پر بتانا جدہ ہے ہم بھی باہر اندر آیا جائے اور بتانے کا انداز پرمیشن لینے کا انداز اور نہ لینے کا انداز ان میں بہت فرق ہے آنا جانا وہی پر بتانا جدہ ہے دور اجازت لینے کا تو مٹسا گیا ہے آنا جانا وہی پر بتانا جدہ ہے دور اجازت لینے کا تو مٹسا گیا ہے بزرگ کر دیتے تھے ہمیں مناہی سے خائل بزرگ کر دیتے تھے ہمیں مناہی سے خائل اور ہم خامی بھرنے خیادی بے شبار ہو گئے ہم منظوری مانگا کرتے تھے کر کے سجدہ نمستے چرن مندنا چرن سپرش اس طریقے کی حرکت کر کے پھر پرمیشن مانگی جاتی تھی ہم منظوری مانگا کرتے تھے کر کے سجدہ اور یہ نہ بتانے کے بھی حق دار ہو گئے خش رہے ہی کی بچوں کی نگاہ میں ہم پاپا پاپا یار اور پھر او یار ہو گئے ہم اس طور میں جانے کب اور کیسے گرفتار ہو گئے جہاں بھر میں رکھا رسوخ دھر میں اپنے ہی خوار ہو گئے جن سے تھی امید کہیں گے عزت سے ہمیں اببا حضور ان کے لئے ہم پاپا پاپا یار اور پھر او یار ہو گئے او یار ہو گئے سننے کے لئے گوھر کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ یکتر مناکہ